مفتی عابد حسین وہ کتاب فرمائیں گے اور ان کے بعد ملک مشہور نوہ خان اور قصیدہ خان جناب سید فرحان علی بارس آف کراچی وہ کتاب فرمائیں گے اور ان کے فوراں بعد سلطان اجزا کریم بحرم مسائل بابا سید خدا بشک احسر بخاریہ بکھر وہ کتاب فرمائیں گے قبلہ سے پہلے چار سطریں جناب کی نظر میرے قبلہ مہدرہ مشریف سے عظیم سردہ سید جناب کی اوڑا بابا سید اجاز جہانی ابو کاری سہیں اور پیر سید عبرار شاہ رکھوی میں بن پوچھئے پاک کلندر توں بورے والا دی عظیم دھرتی ہے ساچامنا میں بن پوچھئے پاک کلندر توں میں کو ڈاستے ککھی میں پاڑا گئے ہیں میں بن پوچھے پاک کلندر توں میں کو ڈاستے ککھی میں پاڑا گئے ہیں ساکھی دے کیا دن اللہ مباس تا میل آیا وات اللہ میمے گھر گھر لگئے ہیں سارچاونا سارچاونا ساکھی دے کیا دن اللہ مباس تا میل آیا وات اللہ میمے گھر گھر لگئے ہیں ساکھی دے کیا دن میں اللہ مباس تا لے آن کھنا بس اللہ کو میرا سار لگئے ہیں اتوچھا کر کے یا علی جو آکن بس رکھا میں گو پھا مل کے نعرہ اے دری بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر ہوں نعرہ تکویر کڑی کڑی نعرہ مار دیو نعرہ رسالت اپنے حتہ تے مانا دے قرآن عقید بلند کر سنا رہے یا حیدری حسینیت یزیدیت مرشہ زادی دے دشمنہ تے لانت لانت حوڑی نہ پایا کرو جتنی طاقت ہے سرب کر کے سارے جواب دے سو سارے آکھوں محمدی بیٹی دے قاتلان تے لانت حق کا زادی دے ذات تے نظرہ جھکا کے بلند آواز نالکس صلوات بلاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مادن تنزیل بانی تاویل خاصان رب جلیل میزان مستقیم وجہ رب کریم نور قدیم کافت نوند درمیانی عمر سید الوسیین بارس اسمان و زمین حبر المتین سید الانبیاء سید الاولیاء سید الاوسیاء شاہد و مسعود عابد و معبود ساجد و مسعود دی ذات مقدسہ تے عام انسان نئی قرآن دا کاری بن کے بیماران دی شفاہ واسطے منکر دی کذاہ واسطے خسندی مصطفیٰ و مرتضی و سیدہ واسطے سلوات باواز بلند پڑھے اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے علی کو مانے گا اپنا امام وہ بورے علی دے گرد و نوادہ عدواز شورا فکرہ دا مجمع بلکہ پورے پاکستان دا مجمع ہر علاقے دواندہ میرے سامنے بیٹھے میں دوائیہ کلمات سمجھو اسنو مکمل دعا سمجھو یا اس سے چیساری مجلس سمجھو میں دو مصرے پہلے آکھیں لگا انہاں مصرے تے میں اندازہ لانے ہیں جو بورے والے کے مجمع کی سماعت کا میار کیا ہے میں میسم اتیمار تے سوال کیتا میں کہ میسم علی دی ولایت نو منن دی وجہ توں تیری زبان کٹی گئی تے نسولی تے لٹکایا گیا مسکرائے کیا دے کمر رضا وجہ ایک ہور بھی آئی میں کہے کیڑی ایک سلوات پڑھو سارے حضرات بلندہ واضنہ محمد بسم اللہ جی بسم اللہ 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 آگا سب تشریف لائن زاکر کافی سارے ممبرت بھی بیٹھن آگا جی چار مصرے پڑھا لگا تے کسیدہ شروع کرنے میں میس سمیت تے مار تے سوال کیتا میں کہے میس سم کیا علی دی ولایت نو منن دی وجہ دو تیری زبان کٹی گئی اسا کے کمر رضا ایک وجہ ہور بھی آئی میں کہا بیان کر تصوراتی دنیا چھ خیالاتی دنیا چھ مسکرائے کیا دے کیسے علی کو مانے گا اپنا امام وہ کیسے دوجہ مصرے تھے کیسے علی کو مانے گا اپنا امام وہ جس نے کبھی بھی باپ کو ابا نہیں کہا چوتھے مصرے تھے جس نے کبھی بھی باپ کو ابا نہیں کہا میس سم مسکرائے کیا دے اس جرم میں زبان میری کاٹ دی گئی میں نے خبی سے شام کو اچھا نہیں کہا میں نے خقیر شام کو اچھا نہیں کہا میں نے زلیل شام کو اچھا نہیں کہا میں پڑھنے ضرور ہیں کیونکہ حکم ہے اس سے یہ دہ حکم ہے تعمیل پہ کردہ چھے مصرے مزید سنو باپ جی صرف دعا دی خاتر چھے مصرے مزید سنو ایک ایک شیر دو کسیدیاں دا طالب دعا اتنا ہی وقت ہے اس سے وقت اس میں ممبر اپنے ویران دے حوالے پہ کردہ اپنے ویلد محمد نے اپنے ویلد علی نے سامنے بٹھائے سرکار شبیر علیہ السلام نے نظیر بھائی سرکار ابباس علمدار علیہ السلام نے سامنے بٹھائے پیر اختر شاہدی پیشانی تے بوسہ دے کے مرشد حسین آواز جے کیا دن اس تو پہلے ابباس اس ولید پلید حرام زادے دا نجس پیغام میں حسین دی دہلیس تے پہنچے اینج کر علی بن کے خط تولک محمد بن کے دستخط میں حسین کردہ علی بن کے خط تولک محمد بن کے دستخط میں حسین کردہ مجمع بولے زاکر گڑیچ بھی دعا کردے کبردیاں کندہ تک دعا کرسے آخری بن تک کل لفظ میں رضایاں نہ کرسو پہلے دو مصرے میں اندازہ لاسا جو اتھے کتنے بندے شاعری سنف مسم جھڑا لے لوگ تشریف فرمائے آخری بن تک سرکار خاتیچ لکھنا کیا ہے جلالی چاکیدن لکھو یہ ابن معاویہ کو حسین گھر سے نکل رہا ہے اگر ہاتھ دوسی تبلہ دوسی لکھو یہ ابن معاویہ کو نظیر بھائی تو اڑے کول رہیم یار خان دی مجلس ہزارہ دی تعداد دا مجمع کوئی بندہ زمین تے بھائی جان بیٹھا نہیں رہ گیا دوجہ مصرہ کھل لکھا لکھو یہ ابن معاویہ کو حسین گھر سے نکل رہا ہے اسے یہ لکھو ہمارے ہر کا زمین کروٹ بدل رہا ہے مالک آپ کو سلامت رکھے لکھو یہ ابن معاویہ کو حسین گھر سے نکل رہا ہے محبتوں کا یقین لے کر ہر ایک گھنچہ مچل رہا ہے یزیدیت کا وجود اب سے عدل کی لانت میں ڈھل رہا ہے یزیدیت اگر زبان گنگی نہیں تو بول سی ضرور یزیدیت کا وجود اب سے عدل کی لانت میں ڈھل رہا ہے نشان عبرت رہے حشر تک میں شکل ایسے بگاڑ دوں گا وہ بات بیت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں ہوں گا میں اس کی نسلیں اجار دوں گا بس بھائی جان ایک شہر اس کسیدے دا ایک شہر اگلے کسیدے مالک سلامت رکھے اچانک کربلا مولا میں کوٹ پایا سی انجھ اشارے نہیں سن پہوں ریکھنا تو سا میرے پاس کربلا دا میدان میرے یہاں اچانک اکھاں کھلیاں سامنے حسین بادشاہ دی زری میں دہلیز دبوسہ دیتا میں کلم بلند کیتا جبریل لفظانہ کشکول لے گئی میرے سامنے کھلو جائے اس کشکول میرے حوالے کیتا وہ کشکول میں ماتمیہ دی جھولیچ رکھے لگا میں بابا جی کیا محسوس کیتا نکوی بخاری سید میں ہاں تو نکوی بخاری لیکن میں نکوی بخاری اندہ بھی نوک کر ہر سید نوک کر جڑا سید ہو کے سید دہیا نہیں کر سکتا وہ مدینہ اڑے سید دھکی میں کر سکتا ٹھیک ہے آخری بند تک میں دعا وصول کرواستے جو میں نے محسوس ہویا اگر آپ کا دل ہے ارادہ ہے حسرت ہے کہ مالک آپ کو حج اکبر نصیب فرمائے تو حج اکبر بیت اللہ کا حاج نہیں ہوتا کربلا مولا کا حاج حج اکبر ہوتا ہے اگر دل ہوئے کہ مالک تو نوحج اکبر نصیب فرمائے پہلے میں دو مصرے تھے اگلے دو مصرے آخر لگا کس عظمت دا مالک ہے حسین کس شان دا مالک ہے حسین باجمات سلوات پڑو بلند آواز نال سلوات نہیں نہیں مجمعہ انہا وڑا ہوئے تے سلوات اتنی ڈھلی ہوئے بلند آواز نال سلوات پڑو وہ جب حسین نکر آزاد دکائی دے دا ہے وہ جب حسین نکر آزاد دکائی دے تے سلوات پڑو بلند آواز نال سلوات 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 ن زمین پہ ارشم اللہ دکائی دیتا ہے محسن فرما گئیں کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے اس کے باوجود ہونے اس جملے تو بندے زاکرانوں پہ پھڑ دیں بندے نو کتاب دا پتا نووے اکل تو صدقے اکل تو حیران ناکری بنتا کل لفظ میرا زاہر نہ کرسو کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے اس کے باوجود ہم ہم رہتے ہیں وہ وہ رہتا ہے وہ جب حسین نکر آزاد دکائی دیتا ہے وہ جب حسین نکر آزاد دکائی دیتا ہے زمین پہ شمو اللہ دکھائی دیتا ہے اگر خدا سے ہم ملا تو کربلا جاؤ وہاں وہاں حسین آخری بند تک آگا جی میں ایک جملہ آکھر لگا رات کے کسی پہر میں آپ کھلے آسمان کے تلے چلے جاؤ آپ مشاہدہ کیجئے کہ آپ کو ایک ستاروں کی کتار نظر آئے گی ستار ہے اندھا ایک جرمن نظر آسی سنوا دین کےکشاں اردو زبان ایچ کےکشاں ایک کےکشاں کیا ہے جڑے کالے لباس ہیچ بیٹھو انہوں نے واجب نہیں اوجب ہے جڑے دوسرے لباس ہیچ بیٹھو اگر ماتمیوں سی اس نے واجب نہیں اوجب ہے بولنڈی کوش کرے ایک ایک کشاں کیا ہے سینٹ کو کہنا چاہنا جو میلے بلد دنیاں نے مجھ کو بتلایا کہ ہم والا کے بہو سے اکلشاں سمجھے دے ہیں زمان والے جسے کہکشاں سمجھے دے ہیں زمان والے جسے کہکشاں سمجھے دے ہیں مجھے وہ ماتمی حل کا دکھائی دے ہیں زندگیہ وڑا کھول انگر کے آئے دری مالک میرے بھائی جاندہ رز کی مزید برکت فرماوے ہیں ویسے آکھن دی لوڑ نہیں جڑھائی چھو تک آ جاوے نا وہ آپ پہ ہی بات جاندے ہیں میں ممبر تے کھلو تا ایک کسیدہ پاک صرف جڑھا میں ہون شروع پہ کر دا اتنا ہی میرے کل وقت رہ گی ٹھیک ہے کسے بندے نوں نازم ممبر نے کانچ نہیں آکھا وے تم اینہ ٹیم پڑھنے منوں آکھا گیا ٹھیک ہے تے جنوں آکھا جاوے انہوں بہت اتیان کرنا چاہیے ٹھیک ماتے میرا ویر ہے وی زاکر پاک خند مدہ کان ماتے بعد اچاکے حضرات ایک ضروری اعلان سنیے جو جو زاکر پڑھ رہے ہیں وہ اپنے وقت کا خیال رکھیں سیانے واسطے انہا جملہی بڑھا ہوں دے ٹھیک میں قرآن پاک دیکھ آیت پڑھ لگا تے ملہ بن کے آیت نہیں پڑھ لگا میں مولا دا نوکر بڑھ کے آیت پڑھ لگا دی لو جی گورے والے دا مجموع سارا دن مجلے سوسی رات گئے تک مجلے سوسی آغا صاحب دی موجود گیج اپنے بزرگوں کو دعا وصول کر واسطے پیر اختر شاہ جی مدفر شاہ جی میں قصیدہ شروع کر لگا میں ملہ بن کے نہیں میں سرکار دا کمی بن کے میں قرآن دیکھ آیت پیش کر لگا تے جانے میں پلے کھا مکان لگا کہ شیعہ نو قرآن چنگا نہیں لگ دا حجت خدا نے پھر پتہ لگنے میں کس تفسیر اچھ تشریج ترجمہ چلا کی کی تھی تے کس بندے دے پترہ مان قرآن بیان کی تا میں صرف ایک کو شیر پڑھنے اسی چی دو منٹ چار منٹ یا پانچ منٹ ممبر میں اپنے ویران دے حوالے پہ کر دا قرآن دی آیت پڑھنے ہوئے نا قرآن پڑھنے ہوئے تے بھائی جان پڑھنا چاہی دے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ صرف شیعوں کو تمیز ہے جو باہ کا نکتہ علی کی ولایت ہے میری گل نہیں سمجھائی پڑھنا میں سانتوں نے چاہیدہ ایک دفعہ علی دی ولایت سمجھ کے محبت نال عقیدت نال پیار نال خلوص نال بلند آواز نال علی دی ولایت سمجھ کے ایک دفعہ پڑھنے ہیں تو سنطح میں کسیدہ شروع کرنے ہیں لیکن باجمات پڑھ سو وعدہ کرسو سارے بلند آواز نال پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بورے والے دمجمع میں تری جی وری نہیں آکھنا دو جی وری پڑھو تو بلند آواز نال سارے آکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیدر ہو اسنینوں کے سجادے ہدا ہو باکی رو جا پیر ہو موسا کے ندا ہو جب پانے تک ہی ہونا کی مستے دعا ہو سرکار حسن عسکری انجنبہ کبا ہو یا مہتی آخر کے ہی جابوں میں چھپا ہو ہر چود اسی پیکر کالب سے ملے گا ہر فرد کا شجرہ ابو تالب سے ملے گا انجنہ یہاں سپرد کر کے آئے دری تھو بے ایئے اللہ ربے کو مہدگا زبان نبیر پسک علی کی دسمانی ماتم سے بیزاری تیرے امان نومے میں بتا اس کے سوا کیا ہے ابو تالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا خدا پھر تجھے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا بے ایئے بے کمان زبان بے ایئے بے کمان زبان بے ایئے بے کمان زبان زندگی آؤں ہیں آئی تے مہلیس ٹھیک ہے پھر عبرارچہ جی کہتے توڑی محبت ہے نا جڑی دوسر پہ کر دیو لیکن اے جڑی محبت ہوں دیئے نا ایئے دا کرون ٹردیاں سا انہوں نہیں پتا ہوں اے محبت ایتھے آکے جی دے تے راضی ہو جانا سرکار لنگر تا ہی ٹردیاں جڑے میں جملے ہونا کے لگا بے کمان زبان ربے کمانت کو زبان ربے کمانت کو زبان نعم کا ہے جو مسلمان پورا لگتا ہے اس کا خود ساکتا ایمان پورا لگتا ہے دسمن حیدر کررارت ویسر ورد ہر ترہے سے وہ صفیان پورا لگتا ہے اور جو گنی نہ ہو اور گنی کہلائے ایسا گروہ جدہ انسان پورا لگتا ہے آیت عجر نسانت جسے یاد نہ ہو ایسا ہم مجھے قرآن برا لگتا ہے اور جو مجھے ملے اور نہ کہے یا علی مدد گھر میں آیا ہوا محمد برا ہاتھ بلد کر کے حیدری مالک تو نو سلامت رکھے دو تو ترے میٹھ مزید رہ گئے دل ہے جی دو ترے میٹھ مزید برداشت کرو گے ہاتھ بلد کر کے نعرہ حیدری فبین آئیے اللہ ایڈر بے کمان دگزے پان و بے اللہ ایڈر بے کمان دگزے پان و بے اللہ ایڈر بے کمان دگزے پان کبھی آہ پہ تو مفتی صاحبی بیٹھن آگا جی بیٹھن میرے بزرگندی جگہ تھے میں جڑے جملے ہون پڑ لگاں بندے سینے تہا تو مار مار کیا دینے میرا عقیدہ سنیے میرا عقیدہ سنیے میرا عقیدہ سنیے تو میں نے جب سے فرمان کا فرمان میرے کانوں سے گزرا سرکار محمد مصطفیٰ کے پیارے بھئیہ نے فرمایا تھا اے ابو ذر سلمان کے عقیدے کے بارے میں مجھ سے زیادہ سوالات نہ کیا کرو ہو سکتا ہے میں سلمان کے عقیدے کے بارے میں تمہیں متعلق کر دوں تم اسے مشرق سمجھ کے قتل کر دو کیونکہ جو تمہاری نظر میں اللہ ہے وہ سلمان کی نظر میں مجھے عقیدہ کبھی عابد تو کبھی معبود جہاں ہوتا ہے کبھی عابد تو کبھی معبود جہاں ہوتا ہے بانی نے سارا دن اج درومی اج جانا ہے او درومی اج لگے ہونے کوئی لفظ میرا زائنہ جاوے پیر عمران شاہ جدو ممبر تے کھلوتے ہیں تو جوشش کھلوتا ہونے نا تو کوئی بندہ کوئی اٹھ کے کھلو جائے نا تو تو فٹا فٹا نا بیجا میرا جملہ زائنہ کر آخری بہت کبھی عابد تو کبھی معبود جہاں ہوتا ہے کبھی ظاہر تو کبھی پردے میں نہاں ہوتا ہے کبھی سمٹے تو وہ نکتے میں تصور کی ترے کرب احمد پہ جو اترے تو قرآن ہوتا ہے کبھی تیرا کو یہ کابے میں اتر آئے کمر اس کی آمد پہ تو خالق بھی آیا ہوتا ہے کبھی سوتا ہے تو پھر اس طرح پہ بھی چادر کے تلے اس میں کافر کو محمد کا گماہ ہوتا ہے کبھی پردے کے اس پار سرِ عرشِ مواللہ اس کا اللہ کے ہلہجے میں بیان ہوتا ہے یہ تو عابد سے ہی پوچھو کہ معبود ہے کیسے وہ کون سے لمحے میں کہاں ہوتا ہے جو تھوڈتا جو تھوڈتا پھرتا ہے کتابوں میں یلی اس کے ماتھے پہ تلالت کا نشاہ ہندری بولو بولو شکی لار کرلدر ہم فبے ایئے حسولِ عشق چوتھے مس رہتے جے کلندری نعرہ اتفاق نال پہلے بندے تو لے کے آخری بنے تھے اگر نعرہ مکمل تو ساں میرے ذہن میرے دل دے مطابق حسرت دے مطابق تو ساں کلندری نعرہ مکمل کی تھا ممبر پہ چھڑے نا فبے ایئے اللہ حسولِ عشق پورے پاکستان نہیں پوری دنیا نے پڑے اس حکیر سید ویر دی ہیں چار سترہ چار مصرے پڑے میں لکھنا لہا ہوں آپ پڑے لگے حسولِ عشق مقدر سمار دیتا ہے کہ جو بھی ماں کو وہ پرورتیگار دیتا ہے بلاوہ کے منکیروں اوہ کتیوں بلاوہ کے منکیروں سن لو کہ اللہ بھی علی کے پھنگز میں شکلیں بگاہیں بلوہ شکی لار کرلدر سیدہ حکام بابو چونکہ اگر میں نے حکم نہ ہوں دا میں ممبر ایتو چھوڑ دی دا آخری ایک یا ڈیڑھ میں مزید ہوں فبے ایئے سلائے رہ بیک مہدگز میں میں بے ایئے سلائے رہ بیک مہدگز میں دونے ان کی کلیوں میں کئی اہل اداوات چوتھے میں سیدہ میں درستہ لگاں قدو سرکار نے مقام خمے غدیر تے کھلو کیا کیا سی تم ہی مل لے تم ہی مل لے تم ہی مل لے سرکار فرمائے سی یا ایلی حلال زیادہ تنو چھاڑ نہیں سکدا حرام زیادہ تنو مان نہیں سکدا حصول عشق مقدر سمات کونین کی کلیوں میں کئی اہل اداوات کونین کی کلیوں میں کئی اہل اداوات خود اپنے یقیدے کی جب ہی نوچ رہے عد ہے کہ جنہیں باپ کا بھی علم نہیں ہے وہ لوگ بھی ہائیدر کی حدیشو کونین کی 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 ک